موسیقی سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید السابرین وعلى الطیبین وطاہرین وعلى شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبدالقادر محی الدین وعلى سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلى سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنُوا مَعَ السَّادِقِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ ہم سب کی یا غوثِ عَزَم دستگیر آمین 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 کچھ عرضوں معروض سے قبل نہایتی عدب و حترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا حشر کی تبتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں ایسے سنکٹ کے وقت حوضِ کاؤسر سے بھر بھر کے جامِ کاؤسر پلانے والے آقا حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اِذَحَبُوا الٰ غیرِ کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں ایسی جانکنی کے عالم میں انالہا کا مزدع جانفضہ سنانے والے آقا گمبدِ خزراء کے مکین رحمتُ لِلعالم امین تاہا و یاسین ساقیِ مدینہ مشک و عمبر سے زیادہ معتر ہے جن کا پسینہ روحی فدہ جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی مجتبہ مرتضاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں بارگاہِ گوہربار میں بارگاہِ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں پرہیں باواز بلند درود شریف اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شبینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارگ و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ کا حضرات ایک آپدہ ایک حادثہ اور ایک ایکسیڈنٹل مومنٹ کی وجہ سے میں آپ کے درمیان آگیا ہوں ورنہ نہ میرا آنے کا ارادہ تھا نہ اپنے بلانے کی کوشش کری رہی سچی بات ہے نا ممبرِ رسول پر ہوں میں لطیفِ بازی کرنے کا عادی نہیں ہوں اس لئے میرے آقا کا ممبر ہے آپ شکر گزار ہوئیے احسان ماندیے شائرِ اہلِ سننہ شائرِ سلام جنابِ دلبر شاہی صاحب کا میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہاں کمیٹی کا کوئی بھی زندہ شخص موجود ہے اس جلسے کی کمیٹی کا زندہ شخص ہے کوئی اللہ نے جس کو زندگی دی ہو کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتا سکتا ہے کہاں پر ہے ماشاءاللہ ایک بندہ زندہ ہے اور بھی کوئی ہے جی اچھا آپ بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ سامنے آئیے آئیے یہاں آئیے آپ بھی بابو آئیے آئیے اور کوئی زندہ ہے جو زندہ ہو وہی جواب دے سمجھ رہے ہیں جو زندہ ہو وہ سامنے آ جائے ماشاءاللہ پورے سریپور تین نمبر کی جانب سے جو آج کہیے فیضانِ تاج الشریعہ کانفرنس شاید یہی نام ہے نا پیغامِ تاج الشریعہ ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہوا محمد شاہ نغاز ہاتھ اٹھا گے بتائیے ماشاءاللہ اور آپ محمد سکندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو محمد سکندر آمین 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 پیغامِ تاج الشریعہ کانفرنس حافظ شہزاد زفر نائمی یہاں موجود ہیں جو کہ آپ کے محلے کے ہیں ساری صورتِ حال آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں باوجود اس کے میں آپ کے درمیان آ گیا آپ نے نہیں چاہا پھر بھی میں آ گیا اس لیے کہ یہ وہ محفل ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا جہاں ذکر کیا جاتا ہے بولی سبحان اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرماتا ہے بے شک نہ آپ یہاں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہ میں یہاں آئے ہوں اپنی مرضی سے نہ آپ نے مجھے بلایا ہے نہ میں نے آپ کو بلایا ہے یہ ہمارے اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ کاتبِ قدرت نے کاتبِ تقدیر نے روزِ ازل میں کر دیا تھا اسباب کچھ بھی بنے حالات کچھ بھی ہوں ایکسیڈنٹ کچھ بھی رہا ہو آج کا یہ بڑا نہایتی کامیاب و کامران جلسہ الحمدللہ رات کے تقریباً پونے تین بج گئے تھا جو کہ عموماً سری پور کے اندر اب تک صلات و سلام وغیرہ ہو جاتا ہے میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا پانچ سے دس منٹ آپ کے درمیان رہوں گا پھر صلات و سلام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھا جائے گا پھر دعا ہوگی اور اس کے بعد آپ اور ہم اپنی اپنی منزل کی جانے ہیں ایک مرتبہ باواز بلند دروش شریف کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام تاجو شریعہ کانفرنس کا انعقاد کرنے والے اور پیغام تاجو شریعہ کانفرنس میں آنے والے غیور سریپور تین نمبر اور سریپور کے دوسرے محلوں اور کالونیوں سے آنے والے تمام کے تمام حاضرین جو موجود ہیں وہ بھی اور جو کسی ضرورت کے تحت شرعی مجبوری کے تحت جا چکے ہیں وہ بھی مبارک بعد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پیغام تاجو شریعہ کانفرنس کا انعقاد کیا اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے اس میں جس طرح بھی تعاون کیا ہے حصہ لیا ہے مولا ان تمام کی نیازوں کو عقیدتوں کو خراج کو قبول فرمائے اور پروردگار عالم ہم سبوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے پیغام تاجو شریعہ کیا ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانا نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دیں بولیے سبحان اللہ نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر جان و دل سب ان پر فدا کر دیں پدر مادر سب ان پر فدا کر دیں نبی سے جو ہو بیگانا یہ پیغام تاجو شریعہ کانفرنس ابھی میں دیکھ رہا تھا جناب دلور شاہی صاحب ناش شریف بڑی خوبصورت خوبصورت ناتے اور منقبتیں پڑھیں اس کے بعد سہزادے نے بھی ایک منقبت اپنے جد کریم کی بارگاہ میں پڑھی اور یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہی ہیں کہ جو آج ان کا لہجہ اور جو آج ان کا تیور تھا وہ بلکل الگ تھا یہ میں نے ہی جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ صاحب زادے کی عمر میں یہ قبال میں بے پنہ برکتیں عطا فرمائیں اور ان کو اپنے آبا و اجداد کا سچا وارث و جانشین بنائے علمی سچا جانشین بنائے تمہیں ارز کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ کر مبارد دادو تحسین سے نواز رہے تھے میں نے دیکھا کہ جب وہ کچھ انعام دے رہے تھے تو کسی کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹی ہے کسی کے ہاتھ میں دو انگوٹیاں ہیں یاد رکھیے گا یہ جلسے تفریقہ نہیں ہوتے ہیں یہ جلسے تفریق کرنے کی جگہ نہیں ہوتی آج ہماری قوم کا ہماری ہماری اس جماعت کا جو حال ابتر سے ابتر ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جلسوں اور کانفرنسوں کو صرف ایک رات کا ہنگامہ کرنے کا ایک ذریعہ اور تماشا بنانے کی کوشش کریے آپ کو برا لگے آئی ڈونٹ کیئر بات جو سچی ہوگی میں کہوں گا آپ نے جلسے کو تماشا بنا دیا ایسے خطیبوں کو بلاتے ہیں جو صرف لطیفے سناتے ہیں ایسے مقرروں کو بلایا جاتا ہے جو آپ کو ہساتے ہیں کیا یہ ممبر رسول اسی لئے رہ گیا ہے کیا ممبر رسول اسی لئے رہ گیا ہے آپ کے والد کا اگر سامنے جنازہ ہو میں کہوں اسی مقرر کو بلا کر کہیے چار لطیفے سنائے تاکہ آپ کے دل میں جو غم ہے جو آپ کو جو فکر اور آپ کے اپنے عزیز کے جانے کا جو غم ہوا ہے وہ غم دور ہو جائے کہ آپ کر سکتے ہیں کریے گا آپ نہیں کریے گا کیوں کیونکہ آپ کی غیرت گوارہ نہیں کرے گی آپ کی غیرت اس بات پر آمادہ نہیں ہوگی کہ ہم ایسے مومنٹ میں جہاں ہمارا اپنا ایک عزیز چلا گیا جہاں سے پیارا بھائی چلا گیا ایک سایہ دار دھناور درخت کی شکل میں جو ہمارا والد ہمارے سروں پر سایہ فگن تھا جو اس کا سایہ اٹھ گیا ہم اس کے انتقال کے اس جنازے اس میت کے موقع پر ایسے کسی خطیب کو ایسے کسی مقرر کو بلائیں جو یہاں پہ آکے نبی کے بات کم کرے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہمیں نہ سنا کر بلکہ لطیفے سنا کر ہمیں ہسائے ہماری یہ غیرت گوارہ نہیں کرتی تو اے مصریبور کے غیور مسلمانوں تمہاری غیرت ایمانی کیوں مر جاتی ہے جب ممبر رسول پر ایک چید علم دین کے اور اس کے نام پر ایک ایسی عظیم محفل بناتے ہو ایک ایسا جلسہ بناتے ہو اور اس میں ایسے ایسے خطیبوں کو بلاتے ہو جو صرف لطیفے بازیاں کرتا ہوں بات کرو بھی لگے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں I don't care اس لئے میری رگوں میں حضور صدرالعفازل کا خونے میں پروانے ہی کرتا ہوں میں آپ کی چاپلوسی کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں آپ کی دل جوئی کے لئے نہیں آیا ہوں آپ سے دادو تحسین لینے کے لئے نہیں آیا ہوں آپ کا لفافہ اور نظرانہ لینے کے لئے نہیں آیا ہوں نہ یہاں کچھ کھانے کے لئے آیا ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے جو بھی ہے نمک روٹی چٹنی روٹی میں گھر میں سکون سے کھاتا ہوں میں دعوتوں کا شوقین بھی نہیں ہوں نہ میرے پاس کوئی ایک ایسا گروپ ہے جو گروپ بازی کر کے ہم جلسوں اور اسٹیجوں پر جاتے ہوں ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جیسے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کیا وجہ ہے ایک عالم دین نائب رسول کا کام صرف یہی ہے لطیفہ بازیاں کرے آؤ ابھی تم نے حضرت علی کے قصے سنے حضرت علی کی مناقب سمات کی میں اسی مولا کائنات شیر خطاب فاتح خیبر دامادے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے شہر کی ایک روایت بیان کرتا ہوں حضرت مولا کائنات فرماتے ہوں اٹھائیے نزت الولاغہ کو پڑھئے حضرت مولا کائنات کے اقوال کو آپ پڑھیں گے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اس کائنات عالم کا جو وجود ہے جو ایک بلڈنگ جب ہم بناتے ہیں ایک مکان بناتے ہیں اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے چھت کو قائم رکھنے کے لیے اس میں کچھ ستون دیے جاتے ہیں پلر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بلڈنگ بنی رہے اس کا وجود قائم رہے اس کا بیلنس برقرار رہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اس نظام کائنات کو قائم رکھنے کے لیے چار نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا ہے چار نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا ہے عرض کیا گیا ہے داماد پیمبر اے باب علم آپ بتائیے تو صحیح وہ چار لوگ کون ہیں وہ چار لوگ کون ہیں جن پہ کائنات عالم کا نظام منحصر ہے جن پہ قائم ہے حضرت مولا کائنات جناب فاطمہ زہرہ کے شوہر حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ ہو طالب عجل کریم فرماتے ہیں سنو سنو اگر جاننا چاہتے ہو سب سے پہلے شخ پہلی ذات جس کے اوپر اس کائنات کا نظام قائم ہے جن کے وجود کے ذریعے اس کائنات کا نظام قائم ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وہ ہے علم دین با آمن زندہ با آمن سبان اللہ میں لطیفہ نہیں سناوں گا بات سیدھی سیدھی کم ٹو پائنٹ کروں گا پہلا کون عالم دین با آمن آج کل ہمارے ہمارے کٹ میں بہت طرح کے عالم ہیں ایک ایسے بھی عالم ملیں گے جو صرف نام کے عالم ہیں اگر ان کے کردار کو تلاشیے گا آپ دیکھئے گا ان کو چائے کے ہوتنوں پر کھڑے ہو کر اور چائے کی جسکیاں لے رہے ہوں گے اور سارے ایسے ہیں چائے کے ہوتن پر کھڑے ہو کر بس سٹینڈ پر کھڑے ہو کر پھڑے ہو کر پی رہے ہوں گے ریلوے سٹیشن پر سے گزر جائیے تو کھڑے ہو کر پی رہے ہوں گے اگر آپ ان کے اور قریب ہو جائیے گا وہ کہیں امام ہوں گے وہ کہیں معزن ہوں گے وہ کہیں مدرس ہوں گے کسی نہ کسی منصف پر فائز ہوں گے وہ عالم دین سماج کے لئے تو ضرور ہیں مگر اس علم دین نے اس دین کے علم نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ان کی کوئی اصلا نہیں کی حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا وعلم دین کیسے ہوں گے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وعلم دین ایسے ہوں گے جن کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے بلی سبحان اللہ میرے آقا ایسے ہی علم دین کے بارے میں رشاد فرماتے ہیں عالم دین کی شان یہ ہے عالم دین باعمل کی شان اور مرتبہ یہ ہے وارثین انبیاء کی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس بستی سے وہ گزر جائے اللہ تبارک و تعالی اس بستی کے قبرستان سے چالیس دن کے لئے عذاب اٹھا لیتا ہے بلی سبحان اللہ چالیس دن عذاب اٹھا لیتا ہے فاتحہ نہ پڑے وہ قبرستان جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی کرے صرف وہ اس بستی سے ایک مرتبہ گزر جائے اللہ تبارک و تعالی اس کے قدموں کی برکتوں سے اس کی قدموں کی برکت سے اس علاقے کے اس بستی اور اس گاؤں کے قبرستان پر سے چالیس دن کے لئے عذاب اٹھا لیتا ہے اس کی شان یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم دین ہوتے ہیں یہ جو عالم دین ہوتے ہیں یہ انبیاء اکرام کے وارث ہوتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کے وارثین کی شان کیا ہے ان کے بارے میں آقا خود ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مدنی تاجدار ارشاد فرماتے ہیں عالم دین کی مغفرت کے لئے مچھلیاں سمندروں کے اندر اور چوٹیاں سراخوں کے اندر دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں دعائے مغفرت کرتی ہیں دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں یہ کوئی بزار و عالم دین نہیں ہوتے ہیں یہ بزار و مولوی نہیں ہوتے ہیں یہ صرف نام کے مولوی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا وجود ایسا ہوتا ہے یہ جس سماج میں رہتے ہیں یہ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس معاشرے اس سماج اور اس سوسائٹے کے لئے یہ رحمت بن جایا کرتے ہیں رحمت بن جایا کرتا ہے ان کا وجود سراپا وجود ان کا رحمت سراپا رحمت بن جایا کرتا ہے ان سے لوگ فائدہ اٹھایا کرتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا کرتے ہیں آپ استفادہ حاصل کرتے ہیں تو آج آپ کی یہ حالت نہیں ہوتی میں نے دیکھا کہ دو دو انگوٹھیاں تین تین انگوٹھیاں اور چاندی کے علاوہ پیتال اور کانسے اور تانبے کی انگوٹھیاں کیا آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے امام صاحب نے کیا آپ کے محلے کے امام صاحب نے کھڑے ہو کر ممبر سے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے اے مسلمانوں مردوں کے لئے رشاد فرمایا ہے مرد کے لئے ساڑھے چار ماشا سے زیادہ چاندی ایک انگوٹھی کی شکل میں ہی جائز ہے اس سے زیادہ چاندی مرد کے لئے جائز نہیں اور چاندی کے علاوہ جتنی بھی دھاکوں ہیں چاہے تاما ہو پیتل ہو کاسا ہو سونا ہو یا جو کچھ بھی ہو اس کو انگوٹھی کی شکل میں ہو یا کسی زیور گھڑی کے شکل میں ہو وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے مگر میں نے دیکھا آپ کے ہاتھوں میں وہ پیتل کی انگوٹھیاں ہیں پیغام تاج الشریعہ کانفرنس میں آنے والو کان کھول کر سن لو تاج الشریعہ مولانا اختر ازا خان ازہری علیہ رحمت الرزوان یہ کسی ایک بریلی کے خانوادے کے ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے وقار کا نام تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ فیضان حضور صدر الفاضل اولاد گوث عظم سنیت کے وقار کا نام تاج الشریعہ ہے اور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کہ نماز جنازے کو آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا اور جب ہم نے اور آپ نے دیکھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے کا وہ قول ہمیں یاد آ گیا حضرت امام احمد بن حنبل کا ہمیں وہ قول یاد آ گیا جب آپ نے معمونیوں سے کہا تھا اے لوگو اے لوگو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تم سمجھنا چاہتے ہو حق پر کون ہے تو یاد رکھنا ہمارے اور تمہارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے حق پر کون ہے آج ایک نہیں بلکہ یوٹیوب سوشل میڈیا پر آپ اٹھا کر ڈیکومنٹریز کو دیکھ لیجئے ڈیڑھ سو سے زیادہ کی فیرس یہ فقیر دیکھ چکا ہے جنہوں نے حضرت تاج الشریعہ کے انتقال کے بعد صرف مسلمانوں کی نہیں یہ مسلمانوں کی بات صرف عقیدت مندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں نون مسلم سے نے بھی جب اس پر ریسرج کیا ہے تحقیق کیا جب انہوں نے اتنا شور سنا اخباروں اور رسائلوں کے اندر اتنے مواد کو دیکھا اتنی تحریروں کو دیکھا کہ اتنے لاکھ لوگ پریلی شریف میں تاج الشریعہ کے جنازے میں پہنچے جب انہوں نے دیکھا جب وہاں سے ڈرون کیمرہ اور وہاں سرکاری ریپورٹ کے مطابق جب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے چالیس لاکھ کوئی کہہ رہا ہے پچاس لاکھ کوئی کہہ رہا ہے ستر لاکھ کوئی کہہ رہا ہے ایک کروڑ سے زائد لوگ ہم سے لوگ کہنے لگے حضرت اتنے لوگ پہنچ گئے اتنے لوگ جنازے میں تھے صرف چالیس لاکھ تھے یا پچاس لاکھ تھے یا اسی ستر لاکھ تھے یا کروڑ ڈیڑ کروڑ تھے ہم نے کہا آپ کروڑ ڈیڑ کروڑ کی گنتی میں کیوں جا رہے ہیں ارے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے آپ نے یہ کیوں نہیں سنا کہ ہمارے امام نے بارہ سو سال پہلے امام احمد بن الحنبل نے کیا کہا تھا کہ ہمارے تمہارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے تاج الشریعہ نے اپنی پوری زندگی جس دین کی بقا کی خاطر وقف کر دیا مسلقِ آلہ حضرت کی اشاعت و ترویج کی خاطر وقف کر دیا نہ جانے کتنے تیر چلے کسی نے اندھا کہا کسی نے نابینا کہا کسی نے بہرا کہا کسی نے یہاں تک کہہ دیا آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں صفیہ دریج تک کہہ دیا آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں تاج الشریعہ کو کہا 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 مخالفت نہیں ہوئے تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کے نعرے کی مخالفت کیوں نہ کتنی ہوئی ہے آپ نہیں جانتے کیا یہ علماء اکرام جانتے ہیں یہ وارثین محراب و ممبر جانتے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں کتابوں سے کا شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کس قدر مخالفت ہوئی مگر جب تاج الشریعہ کا جنازہ اٹھتا ہے جب تاج الشریعہ کا جنازہ محلہ صدرہ گران سے نکل کے اسلامیہ انٹر کالیج کی طرف چلتا ہے تو کئی دن تک تو وہاں سے چپلے اٹھائی جا رہی تھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مجمع اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ جتنے بھی پرپگنڈا کرنے والے تھے جتنے بھی تاج الشریعہ کے مخالفین تھے ان تمام کے موں کے اوپر بھی بتا دیا انتقال کے بعد بھی بتا دیا کہ حق پر کون تھا حق پر تاج الشریعہ نے بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اس کی موت بھی کامیاب ہوتی ہے اور وہ قبر میں بھی کامیاب نارے تکبیر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت بستے بستے کریا کریا فیضان تاج الشریعہ فیضان تاج الشریعہ فیضان حضور صبر اللہ فاضل حضرت مولا کائنات کیا فرماتے ہیں عرض کیا گیا حضور وہ دوسرا کون ہے ایک تو عالم دین باعمل دوسرا حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جاہل 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 ایک عالم دین اور دوسرا جاہل علم اور جہالت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دن کا اجالہ اور رات کی تاریخی علم جہاں نور ہے وہیں تاریخی جہالت ایک تاریخی ہے یہ نور اور تاریخی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور عالم دین تو سمجھ میں آ گیا کہ نظام کائنات کو بیلنس کرنے کے لیے جو ستون قائم ہیں ان میں ایک عالم دین یہ تو بات سمجھ میں آ گیا جاہل کیسے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر جاہل نہیں ہر جاہل یہاں جاہل سے مراد بے پڑا لکھا یاد رکھئے گا انپڑ جس کو کہتے ہیں اور کچھ تو پڑے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن الگ ہے حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا جاہل وہ جاہل جس کو کبھی کوئی علمی ضرورت کسی بھی مسائل شریعہ کی جانکاری کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے علماء کی بارگاہ میں جا کر نہایتی عدب و احترام کے ساتھ زانوے عدب تیہ کرتا سبحان اللہ وہ نہیں کہ جو امام صاحب مسلح پر ہے اور پیچھے سے دور سے آ کر دیکھا کہ امام صاحب کا پیر ہل رہا ہے کہ ڈل رہا ہے وہ جاہل نہیں وہ جاہل نہیں کہ جو اس تاک میں رہتا ہے وہ اس بے پڑے لکھے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس تاک میں لگا رہتا ہے امام صاحب کو ہم آٹھ ہزار دیتے ہیں یہ روزانہ دھولا ہوا کریز والا کرتا پیجامہ کہاں سے پہنتے ہیں یہ جاہل نہیں یہ حاسد ہے یہ علماء سے حسد کرنے والا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مسلمانوں عالم دین بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو پانچوان نہ بنو پانچوان مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے علماء سے بغض مت رکھنا اگر آج تک کرتے ہو توبہ کر لینا اس لیے کہ عالم سے بغض رکھنے والا عالم دین سے بغض اور اناد رکھنے والا دشمنی رکھنے والا کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نہیں ہوتا ایمان پہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے اگر چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو اگر آج تک جو گستاخی کر لی کر لی انجانے میں صحیح مگر آج مسئلہ پتا چل گیا تو کل صبح ہوتے ہی امام صاحب کے پاس عالم دین کے پاس جانا ان سے معافی مانگنا کہ حضرت ہم نے اگر جانے انجانے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا ہے آپ کو تکلیف پہنچا دی ہے تو حضرت خدا اور اس کے رسول کے واسطے سے ہمیں معاف کر دیجئے اس لیے کہ آپ وارثینے انبیاء ہیں بولی سبحان اللہ سبحان اللہ معاف کر دینا معاف کر دینا درگزر کر دینا یہ عالموں کا شیوہ ہے یہ ان کا طریقہ ہے درگزر کر دینا معاف کر دینا اور حضرت ہماری اصلاح کیجئے گا آپ ہمیں سیدھے راہ کو ہمارے لئے سیدھی راہیں ہمیں سیدھی راہ ضرور دکھائیے گا تاکہ ہم بھٹکنے نہ پائیں حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا وہ جاہل جو علمی ضرورت کے وقت میں اپنے علماء کی بارگاہ میں زانوی عدب تیہ کرتا ہے اگر آپ علم دین نہ بن سکیں تو وہ دوسرے جاہل یعنی وہ دوسرا بے پڑا لکھا ضرور بن جائیے گا جس کی بشارت حضرت مولا کائنات نے دی ہے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضرت تیسرا شخص کون تیسرا شخص وہ کون حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ مالدار ہے پیسے والا رئیس کون رئیس ارے خزانہ تو قارون کے پاس بھی تھا پیسے والا تو وہ بھی تھا کیا وہ بخشا جائے گا بولیے کیا وہ کیا وہ جائے گا وہ کامیاب ہو گیا پیسہ لے کر حضرت علی فرماتے ہیں کہ رئیس پیسے والا مالدار حضور مالدار تو ابو جہل بھی تھا حضور مالدار تو ابو لہب بھی تھا یہ تو سردار تھے مکہ کے قیسر و قسرہ کے بادشاہ جن کے سونے کے محل تھے مالدار تو وہ بھی تھے حضرت علی فرماتے ہیں میں ان مالداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس مالدار کی بات کر رہا ہوں کہ جو محنت کر کے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے پیسہ کماتا ہے اللہ اس میں اس کو برکتیں عطا کرتا ہے اور اسی پیسے کو اپنے اہل و ایال پہ خرچ کرنے کے بعد جو بچ کے بچاتا ہے اس سے پھر وہ راہ خدا میں بھی خرچ کرتا ہے سبان اللہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کے بارے میں بارہا آپ نے سنا ہوگا اور ایک بات میں مزے کی آپ کو یہاں بتاتا چلوں زمنان ذہن میں آگئی ہے آج آپ ریسرچ کر لیجئے ویکی پیڑیا سے لے کر گوگل پہ سرچ کر لیجئے آپ جاب جب سرچ کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے بارے میں تو آج بھی آپ پائیں گے حضرت سیدنا عثمان غنی کے وسال کو تقریباً ساڑھے تیرہ سو سال گزر گئے ساڑھے تیرہ سو سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی حضرت سیدنا عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ نہو کا ایکاؤنٹ چل رہا ہے ایکاؤنٹ چل رہا ہے سعودی عرب کی بینکوں میں وہاں کی بینک میں آپ کا ایکاؤنٹ چل رہا ہے ان کا ایکاؤنٹ زندہ ہے ہمیں ایک سال چھ مہینہ ایکاؤنٹ استعمال نہیں کرتے تو نوٹیس آ جاتا ہے کہ آپ کا ایکاؤنٹ ڈیڈ ہو گیا آپ کا ایکاؤنٹ ڈیڈ ہو گیا ہے اگر آپ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں چالو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بینک آئیے اور فارملٹیز ادا کیجئے آپ بینک جاتے ہیں چکر لگاتے ہیں مینیجر کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کر تب جا کے آپ کا ایکاؤنٹ زندہ ہوتا ہے وہ کب جب آپ وہاں پہنچتے ہیں حضرت عثمان غنی ساڑھے تیرہ سو پہنے چودہ سو سال پہلے آپ کو شہید کر دیا گیا ان کا ایکاؤنٹ آج بھی زندہ ہے سبان اللہ سبان اللہ ایکاؤنٹ زندہ ہے تم اولیاء اللہ کی زندگی کے بارے میں جن کا ایکاؤنٹ نہیں مرتا جن کا ایکاؤنٹ آج بھی نہیں مرا تم ان کی زندگی کے بارے میں کیا بات ہے ان کا تو ایکاؤنٹ بھی زندہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں وہ سخی جو راہ خدا میں رضا الہی کے خاطر جو خرچ کرتا ہے وہ سخی ہر مالدار نہیں ہر پیسے والا نہیں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے دولت دی ہے تو تنہائی میں رات کی سناٹے میں جب بستر پر لیٹیئے گا تو یہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ضرور سوچئے گا کیا ہم ان مالداروں میں شامل ہیں جن کی بشارت حضرت علی نے دی تھی یا ہم اس فہرس سے نکل کر شداد حامان قارون ابو جہل ابو لہب کی فہرس میں چلے گئے آپ سوچئے گا اور اگر اب تک اپنے مال کی محبت میں راہ خدا میں مسجد اور مدرسوں میں غریبوں کو اگر آپ اپنے گاڑی کمائی سے کچھ ان کی مدد نہیں کرتے ہیں تو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے کل سے یہ کام شروع کر دیجئے گا مال کمیں کم نہیں ہوگا اس سے آپ کا انشاءاللہ مال بڑھتا چلا جائے گا مال بڑھتا چلا جائے گا حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضور تین تو ہو گئے چوتھا کون حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں چوتھا چوتھا وہ شخص جو کہ غریب ہے جو غریب ہے مفلس ہے پیسہ نہیں مگر مگر جب اس کے سامنے مسجدوں کی محرابوں سے اعلان ہوتا ہے کہ مسجد میں ٹائلز کی ضرورت ہے مسجد میں پانی کی ٹنکی کی ضرورت ہے مسجد میں رنگ کرنے کی ضرورت ہے اتنے روپے کا بجٹ پاس کیا ہے مسجد کا میٹیگ نے اے لوگو آؤ اور اپنے والدین کے مرہومین کے نام سے اپنے عزیز و قربہ کے نام سے شامل ہو جاؤ حصہ لے لو وہ مفلس وہ غریب حضرت علی فرماتے ہیں جس کے پاس مال نہیں مگر وہ کفے افسوس ملتا ہے وہ حصرت کرتا ہے وہ تمنا کرتا ہے اور دل ہی دل میں یہ حصرت کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے مولا اگر آج تُو نے مجھے مال دیا ہوتا اگر آج میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اگر آج میرے پاس بھی دولت ہوتی اگر آج میرے پاس بھی روپیا ہوتا تو اے مولا میں بے رکے روک ٹوک کے تیری رضا کی خاطر تیرے گھر میں اس کو لگا دیتا تیرے گھر میں لگا دیتا اس غریب کی بات نہیں جو حریص بھی ہوتا ہے غریب کے ساتھ جو دوسروں کا مال دیکھ کر اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر اپنے پڑوسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتا اور کڑتا ہے اور ترہ ترہ سے اس کے خلاف سازشیں رچا کرتا ہے یہ چار لوگ ہیں حضرت علی نے فرمایا اس لئے مسلمانوں یاد رکھنا یہ ممبر رسول ہے آئندہ جلسہ کرو گے اس چیز کا خیال رکھنا مجھے بلاؤ یا مت بلاؤ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مگر اس ممبر رسول کی ممبر رسول کی عظمتوں کو پامال ہونے مت دینا اے سریپور کے غیور مسلمانوں تم اس ممبر رسول کی عظمتوں کو پامال ہونے مت دینا اس لئے کہ نائبی رسول حضرت علامہ سید حضرت علامہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ لے کا ایک آخری باقیہ نائبی رسول کیسا ہوتا ہے وارث انبیاء کیسا ہوتا ہے مصطفیٰ کا انبیاء اکرام کا وارث اور جانشین کیسا ہوتا ہے سنو مسلمانوں یہ آخری بات ہے صرف وقت گزارنے کے لئے نہیں بلکہ سینے پہ ہاتھ رکھے اپنے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے اس بات کو سننا اور سن کر ذرا غور کرنا کہ تم نے جس فیر اس کو تیار کیا جس جلسے کے پوسٹر میں جن لوگوں نے جن لوگوں کو تم نے بلائیا ہے کیا ان میں سے اس کی لائق بھی کوئی ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آئندہ کوشش کرنا حضرت اللہ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ لے ابھی چند سال پہلے پڑوسی ملک کی بات ہے حفظ جنائے صاحب میں پڑھ رہا تھا میں نے پہا حضرت اللہ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ لے کا جوان نوجوان بیٹا بستر مرگ پر ہے آخری لمحات ہیں زندگی موت کے درمیان ہے زندگی موت کے درمیان ہے ہسپٹل لے کر گئے ہیں ڈاکٹروں نے کہا ہے طبیبوں نے کہا ہے حکیموں نے کہا ہے چارہ سازوں نے کہا ہے مولانا اب اس میں کچھ نہیں بچا ہے اب چند لمحوں کا یہ مہمان ہے چند گھنٹوں میں اسی یہ انتقال کر جائے گا جسم اور روح کا کانٹیکٹ اس کا ٹوٹ جائے گا اسپطال میں بیکار پیسہ برباد کر رہے ہو مولانا گھر لے کر چلے جاؤ جو بھی تھوڑی دیر خدمت کر سکتے ہو کر لو حضرت مولانا غلام غوث لے کر آتے ہیں ان کے گھر والے عزیز لے کر آتے ہیں گھر میں لاکر ایک چار پائے پہ بٹھا دیا ہے لٹال دیا ہے بیٹا لیٹا ہے جوان بیٹا ہے بستر موت پر لیٹا ہوا ہے باپ حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے ماں سرحانے بیٹھی ہوئی ہے عزیز اقربہ گھر میں جمع ہے باپ بیب مولانا غلام غوث جیسا ہے غلام غوث جیسا ہے آنکھوں سے آسو ہیں کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے میں نے بچپن سے نازو نام میں پالا تھا یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے میں نے ہر خواہش کو پورا کیا تھا یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کو میں نے پڑا لکھا کر پروان چڑھایا تھا یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے آرزوں کا گلہ گھوٹ کر اس کی تمنا اور خواہشوں کو پورا کیا تھا آج میرا جوان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے انتقال کرنے جا رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے انتقال کرنے جا رہا ہے بیٹے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہیں اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ لے دروازے کے قریب جاتے ہیں دروازے کو کھولتے ہیں کنڈی کو کھولتے ہیں دیکھا کیا سامنے ایک ضعیف کھڑے ہوئے ہیں ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں پوچھا کہ کیا بات ہے بڑے چچ کیسے آنا ہوا اے بڑے امیان کیسے آنا ہوا کہا مولانا کیا بتاؤں تم یہاں گھر میں بیٹھے ہو تم یہاں گھر میں بیٹھے ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر فلا محلے میں ڈاکہ پڑھ رہا ہے کیا معاملہ ہے فرماتے ہیں وہاں ایک قادیانی عالم آگیا ہے ایک قادیانی آگیا ہے جنہوں نے مستیس نے آ کر مسلمانوں کا جینہ دو بھر کر دیا ہے مسلمانوں کو چیلنج بھی کر رہا ہے مباحثے کی دعوت بھی دے رہا ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے اے مولانا آپ تو نائبِ رسول ہیں اے مولانا آپ تو وارثِ ام مصطفیٰ ہیں اے مولانا آپ تو وارثِ انبیاء ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہیں وہاں دیکھئے دشمنِ دین وہاں پر کیا کر رہا ہے حضرتِ مولانا غلام غوث فرماتے ہیں تاریخ بتاتی ہے حضرتِ مولانا غلام غوث رحمت اللہ لے جو کہ بیٹھے کی محبت میں بھی رو رہے تھے اچانک ان کے جو جسم کے اندر لاغری آگئی تھی جو کمزوری آگئی تھی جوان بیٹے کا جنازے کے بارے میں سوچ کر جو نقاحت آگئی تھی فوراں ایک پجلیسی ان کے جسم میں دوڑتی ہے فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دم تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہا چچا گھبرانے کی بات نہیں ہے اے چچا اے بزرگ گھبرانے کی بات نہیں ہے دو منٹ کا مجھے وقت دیجئے فوراں جلب لمبے لمبے قدموں سے گھر کے برامدے میں داخل ہوئے اہلیہ سے کہا بی بی میرا پیٹ تیار کرو میرا سامان تیار کرو بی بی نے پوچھا مولانا کہاں چل دیئے کہا کہ مصطفیٰ کے دین کو میری ضرورت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میری ضرورت ہے کہا مولانا تھوڑا انتظار کر لو بیٹا مستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے مولانا نے بیٹے کی طرف دیکھا آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے کہا بی بی میرا بیگ دو اہلیہ نے بیگ دے دیا والد پلٹے مولانا غلام غوث صاحب پلٹے مولانا غلام غوث ہزاروی پلٹے بیٹے نے ہلکی سی لبوں کو جنبیش دے کر کہا اببا تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیے اے میرے بابا تھوڑی دیر میں اور ٹھہر جائیے میرے لئے ٹھہر جائیے میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا قریب آئے پیشانی کا بوسہ دیا کہا بیٹا بیٹے تجھ سے زیادہ اس وقت تیرے باپ کی تیرے باپ کی دینِ مصطفیٰ کو ضرورت ہے انشاءاللہ اب نہیں تو حوضِ کوسر پہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تم سے ملاقات ہوگی تاریخ بتاتی ہے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ بیگ لے کر بس اسٹینڈ کی طرف جاتے ہیں ابھی بس میں بیٹھ کر سامان رکھا نہیں تھا دو نوجوان دوڑے ہوئے آئے کہا مولانا غضب ہو گیا کیا ہوا آپ کا بھی نوجوان جوان بیٹا انتقال کر گیا حضرت مولانا غلام غوث رحمت اللہ علیہ نے سنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ راجعون پڑھا نوجوانوں نے کہا مولانا اترتے کیوں نہیں بس سے سامان لاتے کیوں نہیں بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے بیٹے کی جنازے کی نماز کے بعد چلے جائیے گا مولانا نے کہا نماز جنازہ کا پڑھنا فرض کفایہ ہے ودین مصطفیٰ کو بچانا فرض عین ہے میں فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جاؤں گا جوان بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھے بتائیے گا آپ بھی بچوں والے ہیں آپ بھی بال بچوں والے ہیں بیٹے کو بخار آ جائے اولاد بیمار پڑھ جائے رات رات بھر اس کے سرانے کھڑے ہو کر آپ جاگتے رہتے ہیں اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے سگر کتنی ہائی ہو جائے گی پرواہ نہیں کرتے بلٹ پریشر کہاں پہنچ جائے گا پرواہ نہیں کرتے ہارڈ آگ کی بیٹ آپ کی کہاں پہنچ جائے گی پرواہ نہیں کرتے گھٹیا کا مرد کتنا بڑھ جائے گا پرواہ نہیں کرتے مگر دیکھئے وارث مصطفیٰ کیسا ہوتا ہے انبیاء اکرام کا وارث کیسا ہوتا ہے اس نے کہا نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا فرض کفایہ ہے دین مصطفیٰ کو بچانا فرض عین ہے غلام غوث فرض عین کو ترک کر کے فرض کفایہ کی طرف نہیں جائے گا تاریخ بتاتی ہے حضرت مولانا غلام غوث اس علاقے میں پہنچے اس بستی میں پہنچے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا غلام غوث رحمت اللہ لے کو کامیابی اتا کی مولانا غلام غوث کو کامیابی اور کامرانی اتا کی جب دو دن کے بعد واپس پلٹے گھر میں پہنچے ہی تھے کہ بی بی نے قدموں سے لفٹ کر زارو قطار رونا شروع کر دیا مولانا آپ جا رہے تھے مولانا جب آپ چلے گئے تھے آپ کا بیٹا جب تک آپ نگاہوں سے اجھل نہیں ہو گئے آپ کے قدموں کی گرد و غبار جب تک اس کی نگاہوں سے اجھل نہ ہو گئی وہ آپ کی راہ کو تکتا رہا شاید میرے اببا بھی اب واپس پلٹ کر آ جائیں شاید میرے اببو پلٹ کر آ جائیں شاید میرا بابا پلٹ کر آ جائیں مگر مولانا آپ پلٹ کر نہیں آئے حضرت مولانا غلام غوث نے جب یہ سنا کہ میرے بیٹا مجھ سے ایسی آرزو اور تمنا رکھتا تھا فوراں بیک کو رکھا وضو کیا قبرستان پہنچے بیپ کے صدق پاک میں ختم نبوت کے وسیلے سے اے مولا میرے بیٹے کی مغفرت فرما دے حضرت مولانا غلام غوث بیان کرتے ہیں میں قبرستان سے دعا مانگ کر گھر آیا رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سویا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں میرا بیٹا شاد باد و ٹہل رہا ہے سبز باغ میں گھوم رہا ہے میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کہا کہ اببا حضور آپ تو چلے گئے تھے میں تو آپ کی جدائی میں انتقال کر گیا تھا میرے عزیزوں نے مجھے دفنا دیا تھا مگر جب آپ نے ختم نبوت کا وسیلہ دے کر دینِ مصطفیٰ پہ پہرہ دینے کا وسیلہ دے کر میری مغفرت کی دعا کی ہے رب نے فوراً آپ کی دعا کو قبول فرما کر میرا ٹھکانہ جنت نارِ تنبیر نارِ رسالت پیغامِ مصطفیٰ پیغامِ تاج الشریعہ کانفرن آلِ نبیر فوراً اببا رب تبارک و تعالیٰ نے میری تمام کو تائیو خطاؤں کو ماف کر دیا اور میرا ٹھکانہ جنت بنا دی تب ہی ہمارے امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا کہیے سبحان اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے مسلمانوں اپنے ظاہر کو بھی بدلو اپنے باطن کو بھی بدلو یہ جلسے تفریق کی جگہ نہیں ہیں یہ تفریق یہ جلسے انجوائیمنٹ کا سورس نہیں ہیں یہ جلسے یہ دینی دھارمی کے جلسے اس لیے نہیں کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگوں کے ترنم سازی دیکھیں گے ہم لوگوں کے لطیفے سنیں گے نہیں بلکہ جلسے اس لیے ہونے چاہیے علماء رباری علماء دینی جب یہاں آئیں گے ہماری اصلاح کریں گے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے بارے میں بتائیں گے ہمارے سماج کی کمیوں کے بارے میں بتائیں گے ہم جو سود پر لین دین کرتے ہیں اس کی وعیدیں ہمیں سنائیں گے ہم جو اپنے بھائیوں کی حق تلفی کرتے ہیں اس پر وعیدیں ہمیں سنائیں گے ہم جو کسی کا حق مار لیتے ہیں حق تلفی کرتے ہیں اس پر وعیدیں رب کی ہمیں سنائیں گے اور ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو بدلیں گے اور ہمیں بھٹکتے ہوئے راستے سے اٹھا کر صراط المستقیم پہ چلنے والا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے والا بنائیں گے جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے جب تک جلسوں کا مقصد یہ تھا کہ ہماری اصلاح ہوگی ہمارے سماج میں پھیلنے والی برائیوں کا خاتمہ ان جلسوں اور علماء کی تقریر سے ہوگا تب تک وہ بستیاں وہ آبادیاں وہ محلے آباد تھے وہ شاد تھے آج تعداد میں ضرور زیادہ ہیں مگر آپ جانتے ہیں آج سے چالیس سال پہلے تیس سال پہلے سریپور اور آج کے سریپور میں کیا فرق ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج اس وقت جو بچہ تھا آج وہ دادا بن گیا ہے تین پیڑیاں بن چکا ہے مگر کیا وجہ ہے آج تنزلی کا وہ شکار ہو چکا ہے آج غربت کا وہ شکار ہو چکا ہے آج وہ اس کے اوپر نحوستے شامل ہو چکی ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ نے حلال اور حرام میں تمیز اور انتیاز کو کھو دیا ہے آپ نے یہ دیکھا ہمیں مال کمانا ہے چاہے جیسے کمایا جائے جائز طریقے سے کمایا جائے ناجائز طریقے سے کمایا جائے مگر مال کمایا جائے پیسہ گھر میں آئے مگر آپ نے یہ نہیں سوچا آج ناجائز مال ہم کمائیں گے اپنے بچوں کو جو پلائیں گے اپنے بچوں کو جو کھلائیں گے یہ حرام مال ہر لکمائے حرام جو اس کے پیٹ میں جائے گا شکم میں جائے گا جتنے دن اس کے اجزاء رہیں گے علماء اکرام یاہ موجود ہیں اگر میں غلط بیانی سے کام لے ہوں تو میری سزا وہ ہے جو ایک چور کی سزا ایک چور کی جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے وہ میری سزا آپ دیجئے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لقمہ حرام کھانے والا لقمہ حرام کھانے والا بیت اللہ شریف کے سائے میں بیت اللہ شریف کے سائے میں سجدے کی حالت میں گڑ گڑاتا رہے یا اتنا گڑ گڑائے اتنی دعائیں کرے اتنی گریہ وزاری کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان سے جا لگے آسمان سے جا لگے پھر بھی رب تبارک و تعالی اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے شکوا کرتے ہیں ہم چار پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں ہم یہ والا وظیفہ پڑھتے ہیں ہم یہ والا وظیفہ پڑھتے ہیں ہم شجرہ پڑھتے ہیں ہم سورة یاسین پڑھتے ہیں ہم سورة رحمان پڑھتے ہیں ہم سورة ملک کی تلاوت کرتے ہیں حضرت ہم کیا کیا پڑھتے ہیں ہمارے اوپر پرشیانیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر نہوستیں آ رہی ہیں کبھی آپ نے کسی حضرت سے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت مال حلال کمانے کے فوائد کیا ہیں اور مال حرام اور لقمہ حرام کھانے کی وعیدے کیا ہیں آپ سے کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کری اس لیے کہ اگر آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو آپ خوب اچھ لیے گا خوب مچھ لیے گا مگر جہاں تھوڑی سی کڑوی بات آ جائے گی ہر کوئی اپنے اوپر اس کو لے گا اس لیے کہ ہم میں وہ برائیاں وہ کمیاں ہیں کہ ہم کسی اور کو بھی کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ حافظ صاحب امام صاحب مولانا صاحب ڈائرک ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اماموں کو بدل دیا وہ امام کو نہیں بدل رہے ہیں بلکہ اپنی تقدیر اپنی تقدیر اور اس امام کے قدموں کی جو برکتیں تھیں اس سے وہ محروم ہو رہے ہیں اس سے وہ محروم ہو رہے ہیں اے مسلمانوں قصبِ حلال کی جستجو میں رہو حلال روزی کماؤ ایک مشت چاول کماؤ ایک چھٹکی نمک کماؤ لقمہِ حرام سے بہتر فاقہ کشی بے شک لقمہِ حرام سے بہتر فاقہ کشی ہے وہ فاقہ مستوں کا قافلہ وہ فاقہ کشوں کا قافلہ جہاں جہاں سے نکلتا تھا اسلام کی ہریالی میں چار چاند لگاتا ہوا جاتا تھا آج خصی اور مرغہ کھانے والا جہاں نکلتا ہے اس کو مارا اور کوٹا جاتا ہے شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے میں تب ہی تو کہا ہے کہ میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں نے قرآنِ عظیم کی آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ رب کے پسندیدہ برغزیدہ کے ساتھ ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے قصداً صحوان جو کچھ کہنے میں کمیاں غلطیاں ہو گئی ہوں مولا اپنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے پاک میں معاف فرمائے آمین استغفر اللہ رب من کلی زنبیم و تبو علی وآخر دعوانان الحمدللہ رب